بی جے پی دوبارہ الیکشن جی چکی جماعتیں ایک طرف اور پرائیم منسٹر موڈی کا جو رتبہ ہے میں کہوں گی جو سویگ ہے وہ ایک طرف اب آپ دیکھیں دوزر چودہ کے اندر انڈیا ٹینتھ لارڈیس ایکانومی تھی اور آج دیکھ لیں کہ وہ فیفتھ لارڈیس ایکانومی ہے اس ملک بھارت کی ترقی کے لیے ضروری تھا کہ موڈی صاحب آگے پرائیم منسٹر بن گئے بھارت کی جنتہ پارٹی انتخابات میں کامیاب ہو گئی لیکن اگر پاکستان کے پرسپیکٹی میں دیکھا جائے تو اس کی جو سیاست کا محفو مرکز وہ یہی ہے کہ انٹی پاکستان اور انٹی مسلم جو مائنڈ سیٹ ہے اسی کی بیس پہ وہ انڈیا پہ پولٹکس کی ہے اور اسی وجہ سے وہ بار بار الیکشن وین کر رہا ہے کہ ہم شور مچاتے تھے سب سے زیادہ کہ چائنا ہمارا فرینڈ ہے اور چائنا نے کہا ہے کہ وہی آر ریڈی ٹو ورک ویڈ انڈیا مودی کی جو جیت ہے وہ خطے کے لیے کیا لے کر آئے اگر بھارت سیف ہوگا بھارت ترقی کرے گا ریجن ترقی کرے گا پاکستان ترقی کرے گا کہ انڈیا جو ہے وہ اب پیکس کو دیکھے گا انڈیا جو ہے وہ اس لیٹ کرے گا کیوں لیٹ کرے گا کیونکہ دس سالوں میں جو انڈیا نے کر کے دکھایا ہے وہ نہ کسی نے خواب میں سوچا تھا نہ ہی کسی نے کبھی گمان کیا تھا جو نریندر مودی نے سچ کر کے دکھایا ہمارے لیڈرز کا یہ ماننا ہے کہ جو پاکستان زندہ باد اور انڈیا مرد آباد کہے گا وہی سچا پاکستانی ہے جیتنے کے بعد نا اب مودی پہلے سے تاکتور پوزیشن میں خود کو محسوس کر لیکن جو کئی لوگ ڈسپوائنٹڈ ہیں کانگرس نے پچھلے الیکشن سے زیادہ سیٹیں حاصل کی ہیں کوالیشن گورنمنٹ ہے لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی بھارت بچ گیا ہے بھارت کا فیوچر بچ گیا ہے نامسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو آج کس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھارت کو لے کر باتچیت کی جاری ہے کہ پرائیم منسٹر مودی جی تیسری بار بھارت کے پردان منتری بننے والے ہیں پولیٹیکل اسٹیبلیٹی ہے بھارت کے اندر اور کس پرکار سے پچھلے دس سالوں کے اندر بھارت کے اندر جو ایک ترقی دیکھنے کو ملی ہے اب آنے والے پانچ سالوں کے اندر بھی جو ہے نا وہ تیجی کے ساتھ بھارت جو ہے نا آگے بڑھنے والا ہے کچھ اس پرکار کی باتیں جو ہے نا پاکستان کے اندر کی جاری ہے میڈیا میں تو ویڈیو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کر دیفنیٹلی سب سے پہلے تو آئی ویڈیو سی کونگریشنز این سیکنڈلی جو میں کہنا چاہوں گی وہ یہ کہوں گی کہ آئیم ناٹ سپرائزڈ ایٹ آل گیارہ جماعتیں ایک طرف اور پرائی مینیسٹر موڈی کا جو رتبہ ہے میں کہوں گی جو سویگ ہے وہ ایک طرف مطلب لائک آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک چیز اور چیزیں کنفرم ہو یا نہ ہو ایک چیز تو جو ہے وہ اگزمپلری ہے وہ 110% شور ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اب پیکس کو دیکھے گا انڈیا جو ہے وہ اس لیٹ کرے گا کیوں لیٹ کرے گا کیونکہ دس سالوں میں جو انڈیا نے کر کے دکھایا ہے وہ نہ کسی نے خواب میں سوچا تھا نہ ہی کسی نے کبھی گمان کیا تھا جو نریندر موڈی نے سچ کر کے دکھایا اور سب کو بتایا کہ بھائی اگر ترقی کرو تو اس طرح سے کرو اور اگر شارٹم ترقی کرنی ہے تو اس طرح سے کرنی پڑے گی ایک ایک سیکٹر کے اندر ہم لوگوں نے ترقی دیکھی ایک ایک سیکٹر کے اندر ہم لوگوں نے پیک دیکھا اور اب جو تیسرا ٹینیور آنے والا ہے مطلب تیسرا راج جس کو کہیں گے ہم وہ جو دیکھنے کو ملے گا وہ تو میں کہوں گی جس کو کہتا ہے رہا انت وہ ہونے والا ہے بیکنز پرائیم منسٹر موڈی جہاں سے سوچنا شروع کرتے ہیں ہر ایک انسان کی وہاں پر جا کر سوچ ختم ہو جاتی وہاں پر الیکشن ہوئے ان کے الیکشن کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے جیسے ندر موڈی تیسری بار پرائیمی سر بنے یا اوورال کیا کہنا چاہیں گے پھر پاکستان کی بات کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو انڈیا میں ٹوٹل فائی فورٹی تری سیٹس تھی اس میں سے ٹو نائنٹی فائی جو ان کا اتحاد ہے انڈیا نیشنل ڈیموکریٹک الائنس انہوں نے جیتی اور ٹو تھرٹی ایٹ جو تھا انڈیا راہل گاندی کی سربراہی میں جو ایک الائنس تھا انہوں نے جیتی سب سے پہلے تو یہ دو پچھلی جو وکٹری تھی موڈی کی اتنی بڑی وکٹری نہیں تھی ندر موڈی کی جتنی ابھی تھوڑی کام ہوئی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے مقابلے میں وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ٹونٹی سیون سے ٹونٹی ایٹ پارٹیز کا وہ ایک الائنس تھا جو کہ انڈیا کے نام سے الائنس تھا اور وہاں پہ جو ایک پورا ایک الیکشن کا نظام حالانکہ ایک مہینے سے زیادہ میرے خیال ہے وہاں پہ الیکشن چلی ہے مرحل آوار سات مرحلوں میں یہ الیکشن ہوئے ٹھیک ہے تو مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی خون خرابہ دیکھنے کو نہیں ملا وہاں پہ کوئی سیکیورٹی کے ایسے نظام نہیں تھا جو کہ نظام خراب ہوا اور دوسرا آپ دیکھیں کہ اب وہ تیسری دفعہ لگاتار پرائیم نیسٹر بنے اس کی وجہ سے پولیٹیکل سٹیبیلٹی آئی ہے ٹھیک ہے اور اس پولیٹیکل سٹیبیلٹی کی وجہ سے جو نیشنل ان کی سٹاک ایکسچینج ہے اس میں بیس بلین روپیز جو تھے ان کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے اور یہ ورلڈ ریکارڈ ہے جو کہ اور کسی ملک کے پاس نہیں ہے یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ ان کے الیکشن جیسے ہی ختم ہوئے ساتھ انہوں نے ورلڈ ریکارڈ بھی بنا دیا جب فورن انویسٹر کو پتا چلے گا یہاں پہ ایک پولیٹیکل سٹیبیلٹی ہے یہاں پہ ڈیموکریٹیک ویلیوز ہے تو وہ محول سازگار ہے اور وہاں پہ آپ دیکھیں وہاں پہ سکیورٹی کے مسائل کتنے اچھی ہیں اور ہمارے ہاں یہ بھائی والا واقعہ آپ کے سامنے ہیں اس کے بعد جو کراچی والا واقعہ آپ نے بتایا وہ آپ کے سامنے ہیں ریسنڈی سرگودہ کے اندر جو کریسٹین کے ساتھ وہ آپ کے سامنے ہیں سرلنکان مینجر کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں تو ہمارے دیکھیں ہمارے سکیورٹی کے حلاوات ہی سازگار بحسیتے سٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس بھارت کی ترقی پاسیبل نہیں تھی اگر موڈی صاحب اگلے پرائی میسٹر نہ ہوتے اس میں کوئی شک ہی نہیں کوئی دو رائی نہیں اب اس میں بتاتا ہوں لوگ جو باتیں کر رہے ہیں آج اب سے دس منٹ پہلے میں بھارت کے ٹی وی چینل دیکھ رہا تھا اس میں وہ کہا تھے جی اب اس گاڑی کے ڈرائیور تین ہوگی کیونکہ ایک کولیشن کورننٹ ہے پھر ان کی منسٹریوں کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں کہ جی ہوم منسٹر ان کا ہوگا یہ ہوگا ہو ہوگا میڈیا جتنی باتیں بیسرہ کرتا ہے پاکستان کی طرف سے باتیں آ رہی ہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے بودی صاحب کو رجیٹ کر دیا اور یو پی کے اندر وہ ووٹ نہیں ہوگی چالیز سیٹے ہوگی جو کچھ بھی ہے میں بات کرنا چاہوں گا اس ریجن کے اندر سٹیبیلٹی اور اس ریجن کی گروت اور ہاو ٹو مووو انڈیا ہاو انڈیا کین پراسپرس اور موو فورڈ کیونکہ میری فیلنگز اگر ذاتی طور پر دیکھی ہیں چیما صاحب میری فیلنگز بھارت کے ساتھ ہیں چائنا کے ساتھ نہیں میری اور دوسرا اگر بھارت سیف ہوگا بھارت ترقی کرے گا ریجن ترقی کرے گا پاکستان ترقی کرے گا اگر وہاں پہ سٹیبیلٹی نہیں آتی دیکھیں آج ہمیں امید ہے آج بھارت ترقی کر رہا ہے ہمیں امید ہے اس چیز کی کہ وہ ریجن سٹرونگ ہوگا پیس پھڑ ہوگا اگر بھارت ترقی نہیں کرتا بھارت سفر کرتا ہے تو پورا ریجن سفر کرے گا چائنا کے ساتھ ہمارے ریلیشنشپ جو کہے جاتے ہیں ہمارے ریلیشنشپ ان کے ساتھ کیا ہے ہماری similarities ان کے ساتھ کیا ہے اگر دیکھی جائیں صرف اور صرف ہم پاکستان کی ان کے ساتھ similarity چائنا کے ساتھ یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ ہماری نہیں بنتی ترقی آپ ہمارے چائنا بھائی بھائی ہیں آپ ہمالیا سے اوپر ہیں ہمالیا سے نیچے ہیں لیکن corruption ہے اس میں ہم kickbacks لیتے ہیں projects پہ ان کی بھی مجبوری ہے کہ بھارت کے دشمنے میں انہوں نے انہیں sport کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے بھارت کے ساتھ ہماری similarities ہیں ہم صدیوں سے کٹھے رہے ہیں ہم Indus Valley کے دو بچے ہیں ہم Indus civilization سے دونوں نکلے ہیں تو دیکھا جائے تو میری feelings جو ہے وہ بھارت کے ساتھ ہیں اور آج جو میں سمجھتا تھا میں ویسے سمجھ رہا تھا ایک چیز جو ہے آج ہمیں election سے سیکھنی ہوگی بلکہ دو چیزیں میں بتانا چاہوں گا ایک تو یہ تھی کہ موڈی صاحب کی list of performance اور ان کے جو آٹھ سال پچھلے تھے دس سال اس میں چیما صاحب overconfidence نے نقصان پوچھ آیا ہے لوگ نکلے نہیں ہیں لوگ سمجھتے تھے کہ موڈی صاحب تو آئے کے آئے جس طرح وہ ایک بات ہوتی تھی اس بار موڈی چار سو بار تو اس میں لوگ overconfident ہو کے تو کئی لوگوں نے vote ہی نہیں بھار نکلے نہیں ترن آور جو تھی وہ کم تھی دوسری چیز آج جو دیکھی گئی ہے کانگریس کے راحول گاندی صاحب مسلسل اس کو کہتے تھے کہ یہ ایدی یہ موڈی voting machine ہے تو آج دوسری چیز جو ہے وہ یہ ثابت ہو گئی ہے کہ بھارت کی جمہوریت جو ہے وہ دنیا میں ایک strong جمہوریت ہے یہ آج پر وہ جو ہے کہ ان کا EVM system بھی صحیح کام کرتا ہے اور وہاں پہ حقیقی جس کو کہتے ہیں امریکہ سے بہتر جمہوریت ہے آج میں آپ کو آج آج اس چیز کے گواہی دیتا ہوں اس چیزے تو اے حب دوستو آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا ہے کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے پاکستانی پبلک اور پاکستانی میڈیا کو سنا ہے کس پرکار سے وہ پرائم منسٹر موڈی جی کی تاریف کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ان کو یہ پتا چل رہا ہے کہ بھارت کے اندر پچھلے دس سالوں کے اندر کس پرکار سے انویشمنٹ آئی ہیں بھارت کے اندر ترقی کو لے کر کس پرکار سے کام کیے گئے ہیں یہ آج پوری دنیا کو پتا چل رہا ہے پاکستانیوں کو پتا چل رہا ہے لیکن اس بار کا جو بھارت کے اندر الیکشن ہوا ہے اس میں جو انڈیا کو بہمت ملائے لیکن بی جے پی کو جو ہے نا آپ پر سنگل پارٹی کو بہمت نہیں ملا ہے تو سائد یہ بات بھارت کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی جو دنیا کو سمجھ میں آگئی پاکستانیوں کو سمجھ میں آگئی کی کس پرکار سے موڈی جی جو ہے نا ایک اچھے لیڈر ہیں اور کس پرکار سے جو ہے نا ان کی پارٹی کے اوپر کئی پر کوئی بھی بڑا پرشتہ چار کا عاروب نہیں لگا جیسا ہم پہلے دیکھتے تھے کہ بھارت کے اندر کس پرکار سے ٹو جی گوٹالا کول بلو گوٹالا ہوا کرتے تھے لیکن پھر بھی بھارت کے اندر جو الیکشن کے ریجلٹ آئے ہیں وہ تھوڑا بہت نیراسہ جنگ ہیں لیکن پھر بھی پرائیم میریسٹر موڈی جی جو ہے نا وہ تیسری بار بھارت کے پردار منتری بننے جا رہے ہیں باگے آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد